تو یہاں پر یہ میں نے ایک بینر ڈرا کیا ہوا ہے کچھ جو اس کا پارٹس ہیں وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اس کی سی ڈی آر فائل کا لینک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے ٹاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہیزیلی اس کو آپ ہر ورجن میں استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس ان ویورز آیا مامر آمر اکیڈمی کی جانب سے آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ لوگوں کو ایک بینر ڈرا کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ گمکول شریف کو ہارٹ کا بہتروا سلانہ ارسے پاک ہے اس کا ہم بینر ڈرا کریں گے آج میں آپ کو مکمل طور پر طریقہ کر بتاؤں گا اور اس کی سی ڈی آر فائل آپ کو ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے آلی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچ سکے یہاں پر میں نے سب سے پہلے اپنے کورل ڈرا کو اپن کیا جس پر سی ڈی آر فائل میں نے کریٹ کی ہوئی ہے اور اسے پاک کا جو بینر ہے وہ میں ایک ڈرا کر رہا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر چیز جو ہے مکمل طور پر سی ڈی آر فائل میں پڑی ہے اور ہم یہاں پر اس پر کام کریں گے یہاں پر کس طرح سے ایڈجیسمنٹ کرنی ہے اور کیا کچھ لکھنا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر اس کو کرو کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کی ایڈجیسمنٹ کر دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی ایڈجیسمنٹ کرنی ہے اور آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو پہلے سے کچھ کریٹ کیا تھا اور اب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو صرف طریقہ کا بتاؤں گا اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اس کا ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو آرڈی دیکھ چکے ہیں تو آپ کی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو آپ لوگ اس سے اچھے طرح سے سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہم نے ایک شیف جو تھی وہ کریئٹ کی ہے اس پر ہم لکھیں گے علماء اکرام اس کو بھی میں یہاں سے ویڈیو کر لوں گا کرو کرنے کے بعد اس طرح سے میں نے زوم کیا اور اس کو تھوڑا روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے اس طرح سے اس کو بڑا کیا اور اس کو کلر میں یہاں سے یالو کر دوں گا تھوڑا اوپر کی جانب تو یہاں پر یہ شیف جو ہے تھی وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہم اس کو اڈجیسٹ کریں گے یہاں پر ہم نے اس شیف پر رکھا اس کی تھوڑی سیٹنگ بنا لیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ خوبصورت بھی لگے اس کو ہم تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں گلے گلستان گمکول شریف یہاں پر اب ہم لکھیں گے بہترمہ سلانہ میں نے سیونٹی ٹو لکھا اور اس کی آور لائن کو میں نے ختم کر دیا اور فیل کلر کیا ییلو اور اس کو بھی تھوڑا سا ریٹیٹ کر دیا یہاں سے ہم اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیں گے تاکہ جہاں پر بھی یہ بینر لگے گا یہ ٹین ٹونٹی ہے بورڈ ہے ہولڈنگ بورڈ تو یہاں پر بھی یہ لگے گا تو دور سے کلیر لی پڑا جائے گا یہاں سے اس طرح ہم نے سارے جو بھی ورڈ لکھنے ہیں ان کو مکمل طور پر ویلڈ کرنا ہے تاکہ جب پرنٹنگ ہوتی ہے تو پرنٹنگ میں یہ مسئلہ نہیں آتا جو بھی الفاظ جو بھی ورڈ ہم نے لکھے ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ نہ آئے ان کو بھی ہم تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے سیونٹی ٹو کے این مطابق اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کے کلر چینج کر دیں گے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر میں چینج کر دوں تو میں یہاں سے ایک بیلو کلر ریڈ کلر لے لیتا ہوں ان دونوں کلر کو مکس کر لیتے ہیں اس کی آوٹ لائن دے دیتے ہیں ایٹ آوٹ لائن میں رکھوں گا اور اس کی آوٹ لائن کو میں وائٹ کر دوں گا اس کو تھوڑا اس جانب بھی لے جاتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ تو اب اس کے جو کلر تھے وہ اب ہم نے چینج کر لینے ہیں ان دونوں کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اس کا کلر ییلو کر دیتے ہیں اس کو بھی وائٹ کرتے ہیں اور اس کو ییلو یہاں اینڈ والی لائن پھر سے وائٹ ہو جائے گی اور یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں الفاظ سے یہ میں نے وائٹ کر دیے اور یہاں پر یہ جو کلر تھا اس کو میں بلو کروں گا اس کو دو کلر دیں گے سیکنڈ کلر یہ بھلا اور اس کو میں یہاں سے نائنٹی کے انگل پر روٹیٹ کر دیتا ہوں اور اس کی آوٹ لائن دے دیتے ہیں تو پر آوٹ لائن رکھی اور آوٹ لائن کا کلر میں نے یہاں سے وائٹ کر دیا یہاں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگا ہے آوٹ لائن کو 3 کر کے دیکھتے ہیں تو یہ 3 پر بلکل ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورت بینر آپ کے سامنے ڈرا ہو چکا ہے یہاں پر اگر آپ اپنا فون نمبر وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھنا چاہتے تو بھی آپ اسی طرح سے پرنٹنگ کے لئے کمانڈ دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے بینر ڈرا کیا اور کس طرح سے ہم اس میں کام کرتے ہیں جو جو کمانڈ میں نے دی ہیں وہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں اور آپ خود سے بینر ڈرا کریں تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گا تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی